زلمی اور کراچی کنگز کے درمیان ہوگا اسی حوالے سے ہماری ایک ٹیم جو ہے وہ کذافی سٹیڈیوم میں بھی موجود ہے جن میں ہمارے انکرز بھی ہیں وسیم ہے اور مہ کباس ہے تحمینا شیخ ہے اور اقبال شاہ صاحب بھی وہاں پر موجود ہے آئیے ان سے بھی اس حوالے میں مزید بات کرتے ہیں ہاں جی ان سے بات کریں گے ابھی ہمارا رابطہ ان سے نہیں ہوا جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے ہم انہیں بھی لائن پر لیں گے کذافی سٹیڈیوم میں موجود ہیں ہمارے انکرز لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیرن سیمی جو ہیں وہ آج بھی کھیلیں گے کل بھی کھیلیں خوب میچ کا مزہ لیا کل کوئٹا گلیڈیئیٹر لاسٹ آور تک کھیلتی رہی لاسٹ گیند پر فیصلہ ہوا کون جیتا کون ہارا اس کا فیصلہ لاسٹ گیند پر ہوا تھا آج بھی کچھ ایسا ہی شائقین چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہی سنسنی خیز مقابلہ ہو سنسنی خیز مقابلے کے لیے شائقین بھرپور انداز میں جوشو جذبے کے ساتھ اکذافی سٹیڈیوم کا رخ کر رہے ہیں بلکل سیٹی بھی بجے گی اور سٹیج بھی سجے گا اور کھیل بھی آج جمیں گا اسی حوالے سے کچھ ایسا ہی سٹیڈیوم میں جو ہماری ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں وہاں کے انتظامات کے حوالے سے بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں سیکیورٹی کے کیا صورتحال ہے موسم جو ہے وہ کیسا ہے اسے حوالے سے ہم ان سے بات چیت بھی کریں گے جی تہمینہ آپ ہمیں سن پا رہی ہیں چونکہ آج کچھ ایسا ہی سٹیڈیوم میں آپ پوچھیں جو پوچھنا چاہ رہی ہیں اچھا تہمینہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو موسم ہے وہ وہاں کیسا ہے بارش جو ہے وہ تھم چکی ہے بلکل موسم کے حوالے سے کنیز اگر ہم بات کریں تو موسم تو بہت ہی سوہانہ ہے آپ کے سامنے ہیں اور لاہوریوں کی بات کی جائے تو لاہوری تو ویسے ہی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ جو پی ایسل ہے جو کرکٹ ہے جو میچ ہے اس کو بقاعدہ دیکھتے بھی ہیں شوق بھی رکھتے ہیں جذبہ بھی رکھتے ہیں اور جب اس طریقے کا موسم ہو جائے تو یقینا جو جوش اور جذبہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے بلکہ ڈبل ہو جاتا ہے موسم کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ کالی گھٹائیں جو ہیں وہ چھائی ہوئی ہیں تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں بادل گرچ رہی ہیں وقفے وقفے سے جو رزننگ کا سلسلہ ہے بوندہ باندی کا سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے لیکن بوندہ باندی اور بارش کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ شہریوں کا اگر دیکھا جائے کہا جائے کہ بارش کی وجہ سے شہری کم ہو گئے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ شہریوں کی تعداد مزید بڑھ گئی ہے اور تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اکٹے ہونے شروع ہو گئے ہیں ون بائی ون آج سا اج سا چیکنگ کے بعد کذافی سٹیڈیم کے اندر جائیں گے اسی حوالے سے موسم کے حوالے سے پہلے میں اپنے تمام جو ٹرانسومیشن میں ہمارے ساتھ ساتھی اینکر وسیم خالد سینئر ہمارے اینکر ہیں بیٹھے ہیں ان سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں مہک حباس اور مہک حباس بھی بڑی یہاں پر انجوائی کر رہی ہیں موسم کو ان سے بھی رائے لے لیتے ہیں اور تذیہہ کار جیسے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اکبال شاہی صاحب اکبال شاہی صاحب سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے موسم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اکبال شاہی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ موسم جو ہے بڑا ہی مزے کا ہے اور آپ کے چہرے پہ تو مسکران پہلے ہی آگئی ہے کوئی اچھا سا موسم کے حوالے سے شیر سنا دیں موسم کل تھی بات کر رہے ہیں موسم سچی بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں کرکٹ میچ کو ہی ویلکم کرنے کے لیے کل کا بار بار جس کو آپ کہتے ہیں کہ بادلوں کی کہجوم ہے اچھا تیمینہ جو ہے اس سے بھی بات کرتے ہیں ابھی جو ہے ہم آپ کی طرف آتے ہیں اور جو ہے موسم کے حوالے سے ہی بات کی جائے اور وقاس چونکہ بارش جو ہے وہ رکھ چکی ہے اور میچ کا جو سلسلہ ہے لوگوں نے عام درفت بھی شروع کرتی ہے میچ کے حوالے سے اور جو ہے بڑی بڑی آنکھوں میں کل تو آنسو دیکھے گئے تھے لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آج ویسا سما نہ ہو یہ دیکھ رہی ہیں آپ کس طرح وہاں پر جو شائکین ہیں اور وہاں پر موجود ہیں لائنز بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اور اندر جانے کے لیے بیتاب ہیں جوش و جذبہ روج پر ہے لاہور کا کذافی سٹیڈیم ہے وہاں خوبصورت مناظر آپ رائل نیوز کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کس طرح انہوں نے پینٹ کیا ہوا ہے اپنی پوری باڈی کو اور سیکیورٹی ہلکار بھی جس طرح چیکنگ کر رہے ہیں ہاتھ طرف جوش و جذبہ پایا جاتا ہے شائکین بڑی برپور انداز میں اور بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے لیکن ہم واپس جاتے ہیں کذافی سٹیڈیم جہاں پر ہماری اینکر تہمینہ اور ان کے ساتھی وہاں پر موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں جی تہمینہ آپ ہمیں سن پا رہی ہیں بہت شکریہ وقاس میں سن پا رہی ہوں موسم کے حوالے سے اقبال صاحب بڑی خوبصورت بات کرنے والے تھے پر میں نے کہا چلیں آپ کا question complete ہو جائے پھر اس کے بعد اقبال صاحب کی بات کو continue کرتے ہیں موسم سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے اقبال صاحب سے رائے لیتے ہیں پھر آپ کو security کا بھی بتائیں گے traffic plan بھی بتائیں گے شہریوں کی detail بھی بتائیں گے چلتے ہیں اقبال شاہد صاحب کی طرف اقبال شاہد صاحب کیا کہیں گے شکریہ تہمینہ آپ جس طریقے سے آئی ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اگر یہ موسم خوبصورت نہ ہوتا اور گرمی ہوتی تو آپ کبھی نہ آتی کیونکہ جس راستے سے آپ پیدل چال کے آئی ہیں وہاں گاڑی کھڑی کر کے آئی ہیں اور موسم کا یہ ہے کہ موسم میں آپ نے دیکھا کہ کچھ مردہ چہرے بھی کھل جاتے ہیں تو یہاں تو کھلے ہوئے چہرے ہیں بڑے خوبصورو چہرے ہیں اور اندر جو آپ کے ساتھ ایک سٹیڈیم کو دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ میل فی میل موسم ہے آج کھانا دن کہیں سے ان کو ایسے پھر ملانا تو ویٹ کر رہے ہیں وہاں میں کنیز ہاں بیٹی ہے تو کنیز کچھ بھی چاہیے تھا کہ آدھا گھنٹا ادھا آ جاتی تو موسم کا بڑا اچھے طریقے سے وہ انجائے کرتی لیکن وہ سٹوڈیو میں بھی کسی نے ڈیوٹی دینی ہوتی ہے تو میں اسم میں دوں تحمینا آگر اس کو آدھا گھنٹا دے دیتی موسم اثر کرتا ہے بلکل ٹھیک ہے جس طریقے سے موسم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جس وجہ سے آج ہم یہاں پر اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں رائل نیوز کی پوری ٹیم یہاں پر ایکٹیف ہے کرکٹ کے حوالے سے وسیم خالد ہمارے ناظرین کو ذرا ڈیٹیلز جو ہیں اپ ڈیٹس جو ہیں وہ دیجئے گا جی جی بلکل آج جو پشاور زلمی اور کراچی کنگز کے درمیان چند لمحوں بعد جو مقابلہ شروع ہونے والا ہے شائکین کے والے سے پہلے بتاؤں بہت بڑی تعداد جب وہ سٹیڈیم میں پہنچ چکی ہے اور اس کے ساتھ بھی آمد کا سلسلہ جاری ہے اندر اگر سٹیڈیم کی بات کر لی جائے تو وہاں پر ابھی بھی ٹیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں پچھ کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ تھوڑی سی کیونکہ سب سے بارش ہوئی کیونکہ سب سے بارش ہوئی جس کے ویسے پچھ میں تھوڑی سی نمی آگیا ہے بیشک نے اس کو کور بھی کیا تھا لیکن وہ نمی آنے کے بعد کوشش کی جاری ہے کہ میچ اس کا انحقاد کروایا جائے اور بہت بڑی تعداد جو جہاں پر پہنچ گے وہ میچ سے ضرور انجوائے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ دونوں ٹیمیں چند لمحوں بعد جب سٹیڈیم میں پہنچ گی وہ مناظر بھی آپ کو دکھائے جائیں گے کہ دونوں ٹیمیں یہاں پر موجود ہوں گی اور کل جس طریقے سے پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیٹرز کا شائصہ جمع تھا بلکل کل کا ہم نے پرڈکشن کی دی صبح تقریباً سورو سٹارٹ میں جب ہم نے جیتے گا لیکن بہت ٹف میں تھا تو ہم نے کہا تھا کہ پشاور ظلمی جیتے گی ہم آپ سے تمہارا پھر رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ابھی جو ہے ہم بات کر رہے تھے چونکہ پی ایس ایل کے حوالے سے تو جو ہے اس کا سلسلہ بھی جاری رہے گا پی ایس ایل کی بات تو کریں گے لیکن ابھی آپ کو لے کر چلتے ہیں گجرامالا جہاں پر امران خان چیئر میں تحریک انصاف وہاں پر جلسے میں موجود ہیں